مرنے والوں کی سنکھیا 24 ہو گئی ہے مرنے والوں کی گاڑیاں اس کے نیچے دبی ہوئی ہیں اور ان گاڑیوں میں لوگ فسے ہوئے دکھ رہے ہیں ڈی آئر ایف کی پانچ ٹی میں ریسکیو آپریشن میں جھٹی ہوئی ہے یہ بتایا جا رہا ہے کچھ کرینز وہاں پر تصویروں میں دکھ رہی تھیں جو کی موقع پر پہنچی ہیں اور رات اور بچاپ کا کام آگے بڑھا رہی ہیں اور اس وقت پردار منتری ناریندر موڈی نے بھی اس حادثے کے بعد ٹویٹ کیا ہے کہ بارہ نسی میں نرمانہ دین فلائی اوور کے گرنے سے جو حادثہ ہوا اسے سن کر بہت دکھی ہوں میں پرارتھ نہ کرتا ہوں کہ حادثے میں گھائل ہوئے لوگ جلد ٹھیک ہوں گے عادی کاریوں سے بات کی ہے اور جلد ضروری صفدہ مہیا اپ لفد کرانے کے لئے کہا ہے میں نے یو پی کے سی ایم آدھتیناتھ یوگی سے حالات کو لے کر باتچیت کی ہے یو پی سرکار حالات پر نظر بنائے ہوئے ہیں اور تیزی سے کام کرنے کی کوشش کر رہی ہے تو پردار منتری ناریندر موڈی جن کا یہ سنسدی شیطر بھی ہے انہوں نے ٹویٹ کر اس پر دکھ جتایا ہے ہمارے ساتھ سینئر جنرلسٹ انکے سنگھ بھی جڑ گئے ہیں انکے سنگھ صاحب یہ جو حادثہ ہوا ہے تصویریں میں درشکوں کے لئے بتا دوں کہ وچلت کر سکتی ہے جس طریقے سے لوگ فسے ہوئے اور گاڑیوں کی حالت ہے اس لئے ہم نے انہوں نے ان تصویروں کو دھنڈلا کیا ہے لیکن انکے سنگھ صاحب جو یہ حادثہ ہوا ہے اس کو دیکھ کر اور آپ چونکہ بارانسی میں آپ نے کام بھی کیا ہے جو حادثے کی وجہ ہے آپ کو شروعاتی طور پر کچھ سمجھ میں آ رہی ہے بارانسی میں میں کئی دشک تک رہا ہوں اور یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ کئی سو ٹن کا گرڈر ہے اگر آپ پورا دیکھیں گے اس کو اٹھانے کے لئے ذرا سا بھی خسکانے کے لئے کم سے کم چار کرین اور وہ آج کل کے کرین ڈیفرنٹ ٹائپ کے ہوتے ہیں جس جگہ پہ یہ حادثہ ہوا ہے یہ کینٹونمنٹ ایریا ہے اور اس سمائے وہاں پہ ان کرین کا جانا ہی مشکل ہے پھر اس کے بعد کلیمپنگ کریں گے جو گھنٹوں کا کام ہے بہت دروح کام ہے ریسکیو آپریشن واقعی بہت اسمبو سا لگتا ہے یہ ہوا کیسے ہوگا اس کو آپ سمجھیں اتنے بڑا کئی سو ٹن کا یہ جو اسٹرکچر تھا یہ گیرہ کیسے کیا یہ اوپر رکھا جا رہا تھا ایسا نہیں ہوا ہے یہ پہلے سے رکھا تھا اور یہ گیرہ ایسا نہیں ہے کہ اوپر لے جائے جا رہا کیونکہ رات میں اس کا ایس او پی جو ہے اس کا پورے دنیا میں وہ یہ ہے کہ رات کے سمائے جب ٹرافک نہیں ہوتا ہے ٹرافک بلوک کر دیتے ہیں تب یہ کرینز لے کے ان کو اوپر رکھتی ہیں اس ٹرکچر کئی اور بنایا جاتا ہے اس کو لا کے یہاں پہ رکھا جاتا ہے یہاں پہ مجھے لگ رہا ہے بنارس کا ایک کریکٹر ہے کہ اس کا سیوے سسٹم کئی سو سال پرانا ہے اور وہ کہیں پانی جاتا نہیں ہے وہیں پہ گھوم کے جمین کے نیچے ہی رہتا ہے نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ نیچے کی دلدل کی وجہ سے سوائل کا ٹیکسچر بدل جاتا ہے پی ایچ بدل جاتا ہے اور جو جمین کا بائنڈنگ فورس ہے وہ ختم ہو جاتا ہے یہاں پہ مجھے لگ رہا ہے کہ جب یہ ہیوی اسٹرکچر رکھا گیا ہوگا کچھ دن میں وہ جو بائنڈنگ فورس ہے وہ ختم ہو گئی نتیجہ یہ ہوا کہ دیرے سے ایک پلر ہلکا سا دبا اور دبنے کے بعد یہ پورا کا پورا جو اسٹرکچر تھا وہ نیچے آ گیا بنارس کی خاص بات ہے کہ پورے بنارس میں یہ خطرہ ہے کہ جتنا اگر آپ نے کوئی ہائی رائز بنایا کوئی بڑی بلڈنگ بنائی یا اس طرح کا اسٹرکچر رکھا تو یہ آپ مان کے چلئے کہ بنارس اس کو سہن بنارس کی جمین جو ہے اس کے بائنڈنگ فورس ختم ہو چکی ہے جب یہ پل بنایا جا رہا تھا تو اس بات کی چرچہ ہوئی یا اس کی جانچ کی گئی یا نہیں کیا اس پل کا وزن بھی وہ حصہ سمال پائے گا نہیں پائے گا اس پر بھی ہم بعد میں بات کریں گے سنتوش اجاہ ہمارے سیوگی لگتار اپ ڈیٹ دے رہے ہیں وہاں سے سنتوش اس وقت وہاں کیا چل رہا آپ کیا دیکھ پا رہے ہیں رات اور بچاپ کے کام کو لے کر وہ جانکاری دیجئے کتنے لوگوں کو نکالا جا سکا ہے ابھی بھی یہ بتایا جا رہا ہے کہ پچاس سے زیادہ لوگ وہاں فسے ہوئے سنتوش سنتوش میں پہلے ہی سنتوش جو پچاس سے پاس در چل بتائی جا رہے ہیں انہیں پاس سے ساتھ لوگوں بھی بتائی جا رہے ہیں اور انہیں پہ پہ جو پہے گی سمک اس پیر پکڑے گی تو یہ جو سلر کے نیچے گاریاں دبی ہیں گاریوں کے اندر جو لوگ سان سے پڑے ہیں وہ لوگوں کو سامنے لائے آیا جا سکتا ہے جو ایکویٹ ہی جا رہے ہیں وہ ابھی لیکن سو حضیتاری بولنے کے لیے سائے آ رہے ہیں نہیں بہت سارا آپ اپس آ رہا ہے لیکن یہ چاہے نہ سکتا ہے کہ کلکٹا کے بعد یہ بہت گھٹنا ہوتی ہے دوست چونکہ آپ موقع پر ہیں چونکہ ہم کچھ تصویریں دیکھ رہے ہیں جس میں گاریاں دکھ رہی ہیں کتنی گاریاں ابھی اس کے نیچے دبی ہوئی ہوں گی اور ٹو ویلرز والے لوگ بھی اس کے نیچے دب گئے ہیں کیا ٹو ویلرز والے تو بچ گئے ہیں لیکن ٹو ویلر، ٹو ویلر، ٹو ویلر جنتی سنشاہ لگ بات دس سے بارہ بات ہی جارہے ہیں وہ ٹو ویلرز والے اور ہی نے جب جب دلگ سپنائے ہوتی ہیں بہت کاریان باندے میں سکھل ہوتی ہیں اور اس بہتر میں وہ باندار میں گاڑیاں جے ٹوٹل ہوتی ہیں انہیں سنشاہ ہی لگ بات ایک درجل ہی ہے کہا جا سکتا ہے کہ لگ بات اچارہ سے وہ جو علاقہ ہے وہاں پہ کئی طرح کے سواریاں چلتی ہیں پیدل چلتے ہیں سائیکل والے چلتے ہیں آٹوز چلتے ہیں اور بڑی گالیاں وہ جو کینٹ کا علاقہ اور اس سمیں جس سمیں یہ حادثہ ہوئے بہت بھیڑ ہوتی ہے وہاں پہ اگر یہ جس طرح گرا ہے مجھے نہیں لگتا ہے کہ صرف چوبیس ہوں گے ابھی اندر کافی کچھ ہوگا جلدی سے جلدی اس کو کسی طرح سے کلیمپنگ کر کے اٹھایا جائے تب ہی کچھ ریسکی ہو پائے گا اور اس کے لیے جو بڑے کرینس ہوتے ہیں ان کے لیے راستہ جو ہوگا خود اپنے آپ میں بہت مشکل ہوتا ہے اس سمیں وہاں پہنچنا اور اس کی کلیمپنگ کرنا مجھے لگتا ہے کہ جتنی بھیل کسی بھی ایک given time پہ جو اسٹرکچر کا آپ سائز دیکھ رہے ہیں اس کو اگر آپ دیکھیں تو کم سے کم وہاں پہ سو آدمی اس کی چپیٹ میں آئے ہوں گے اس سے کم نہیں آئے ہوں گے کیونکہ پیدل سائیکل سوار آٹو رکشہ اور وہ یہ وہ آٹو رکشہ ہیں جس میں کی کم سے کم بیز بھی ساتھ بھی بیٹھتے ہیں اور وہ لگاتار ایک لائن بی لائن ہوتی ہے جو کی چلتی رہتی ہے مجھے لگتا ہے کہ برارس میں جس طرح کی ٹرائفیک ہے پاپولیشن ڈینسٹی ہے یہ کھٹنا کیجوالٹی فیگر بہت زیادہ سمبھاؤ ہے بہت ہی دکتا ہے سنتوش اس بات بتائیے وہاں پر ابھی کرین کتنے پہنچ پائے ہیں اور اینڈی ایر ایف کی ٹی میں پہنچی ہیں کیا فون کٹ گیا ہے ہمارے ساتھ شہنواز حسین بھی بنے میں شہنواز بھائی میں بار بار آپ سے معافی مانگ رہا ہوں کہ میں نے آپ کو کرناٹک پر چرچہ کے لیے بلائے تھا لیکن چونکہ آپ ہیں اس پر اس وقت ہمارے ساتھ اور اس لیے میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ جیسا انکے سنگھ سر کہہ رہے تھے کہ جو بنارس کی حالت ہے وہاں پر سیویج سسٹم کو لے کر اندر جو ہے زمین ایسی ہو چکی ہے کہ بائنڈنگ فورس نہیں ہوتا کیا یہ بھی آپ ایک وجہ مانتے ہیں کہ یہ حادثہ ہوا ہو اور اس کو لے کر آپ کی سرکار نے بیتے چار سال میں کچھ کیا ہے کیا وہاں دیکھئے ابھی حادثہ ہوا ہے تو انکے سنگھ جی نے صحیح بتایا ہوگا مجھے اس بارے میں کوئی جانکاری نہیں ہے وہاں کے سیوریج سسٹم کے بارے میں لیکن میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ جو گھٹنا ہوئی ہے اس کی پوری جانت ضرور ہوگی پردان منطری جی نے یوگی عادت ناجی سے بات چیت کی ہے اور ابھی ریسکیو کا کام ہی پر سب دھیان دیا جا رہا ہے کسی بھی طرح ریسکیو ہو سر ہمارے ساتھ وارنسی سے عجے رائے جھڑ رہے ہیں کانگریس کے نیتہ ہیں وہیں سے ہیں عجے جی آپ کے پاس کیا جانکاری ہے اس وقت وہاں پر کیا ستھی ہے کتنا راحت کا کام ہو پایا ہے حادثہ کیوں ہوا کیا آپ کو جانکاری ملی ہے ہمارا یہ کہنا ہے کہ یہ پوری طریقے سے یہ غلط غلط یہ جو بھی نرمانیاں کیے گئے ہیں یہ غلط نرمان ہو رہا تھا جلدیبازی میں 2019 کے یہ جلدی سے موجید یاؤں اور پیٹا کٹیں گے اور یہ پوری طریقے سے جلدبازی میں یہ غلط کارے ہوا ہے اس میں ملاوکتا کام ہوا ہے پوری طریقے سے سمیسن کھوڑی کا کام ہے یہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جلدبازی میں ہوا اس لئے حادثہ ہو گیا اس کا آدھار کیا ہے مجھے یہ بتائیے ابھی وہاں حالات کیا ہیں سر کتنے لوگ ابھی بھی جلدبازی میں ہوں گے آپ کو کیا جانکاری میں رہی ہے ابھی ہم لوگ موکے پر ہی ہیں وہیں پر اتفاقیت ہیں سامنے کھڑے ہیں اب یہ ابھی کٹر ان کے آئے ہیں ابھی ان کو کرینیں ہیں کوئی کرین اٹھا نہیں پا رہا ہے اس کو کٹ رہا ہے اس کو کٹ رہے ہیں یہ لوگ کہ کتنی کرین ہیں سر وہاں پر کتنے لوگ پھسے ہوں گے آپ کو کیا شنکہ ہے ہمارا اندازہ ہے کہ سائکڑوں سے اوپر لوگ ہیں سو سے اوپر لوگ ہیں ایک بس ہے اور تھوٹی ایک پوری بس ہے اور چار چکے سات آت گاڑیاں ہیں تھوٹی بڑی گاڑیاں ملا کر اور ٹو ویلر اور ٹاکیل والے تو ہم نہیں گنا گیا اس میں کتنے لوگ ہیں ٹھیک ہے ہمارے ساتھ ستھانیے ودایق سوریندر سنگھ بھی جھڑ رہا ہے سوریندر جی آپ کے پاس کیا جانکاری ہے اس وقت وہاں جو حادثہ ہوا ہے اس کو لے کر ہم لوگ پر محضور ہیں مجھے سوچنا مل اوپر جو اوپر جو ایک پیلیر پر بننے والا بنتا ہے اس کو رکھے تو ایک اوپر 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 چھوٹی ٹیمپو موٹرسائی اوپر یہاں پر پولیس پرشاہ سے اوپر 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 سوریندر جی آپ کی آواز بہت صاف نہیں آ رہی ہے ہم کوشش کرتے ہیں آپ کو دیا دوبارہ فون لگانے کیا اور دوسری جانکاری حاصل کرنے کی شہنباز بھائی مجھے لگتا آپ ضرور رسپونڈ کرنا چاہیں گے جو عجی جی کہہ رہے تھے اس پر کہ یہ دوہزار انیس میں موڈی جی فیتہ کار سکے اس لیے آنن فانن میں تیزی میں کام کیا جا رہا تھا لاپروہی بڑھتی گئے اور اس لیے حادثہ ہوا اس طریقے کا یہ پہلا حادثہ ہے وارنسی میں بہت گھٹیاں بیان ہیں اس طرح کی باتیں حادثے کے وقت نہیں ہونا چاہیے راجنی تو سیاست سے کچھ چیزیں اٹھ کر ہوتی ہیں حادثوں کے وقت میں ایسی بینوازی نہیں ہونی چاہیے لوگ تو چاہتے ہیں روڈ جلدی بنے پل جلدی بنے دیر سے بنتا ہے تو لوگ شکایت کرتے ہیں جن کو کانٹیکٹ دیا گیا اگر وہ ٹھکے دار غلط ہے جس نے پرائیوٹ کانٹیکٹر ہے اس پہ کاروائی ہوگی لیکن اس کو اس سے جوڑ دیا جائے کہ اس کو جلدی بنانا چاہتے ہیں جلدی تو بنانا ہی چاہیے لیکن اس کے لیے میں نے پہلے آپ سے کہا تھا ہے پریکوشن لیا جاتا ہے تو پریکوشن لینا چاہیے نہیں لیا ہے تو اس کے خلاف کروا ہی ہوگی لیکن آنگریس کے کچھ نیتہ حادثوں پر بھی سیاست کر لیتے ہیں یہ بہت دکھتا ہے کچھ چشمدیدوں نے جو بتایا ہے وہ درشکوں کو سنوانا چاہتا ہوں میں یہاں سے آ رہا تھا بائی سے جو ہے راجہ طلاب سے میں گتنا ارسل سے قریب پچاس میٹر دوری پہ تھا اچانک دھرام سے آواز ہوئی چاروں طرف چیت کار شروع ہو گئے قریب آدھا درجن سے زیادہ گاریاں پیلر کے نیچے دب گئی جو ہے بری طرح سے لوگ مر گئے سارے لوگ ساروں طرح بھاہا کار مچا ہوا ہے یہ کتنے لوگ مرے ہو گئے ابھی تک چاہتا ہے جو ابھی تک سماؤنے گاری پچاس کی آس پاس کی سنکھیت بتایا جا رہی ہے چونکہ ایک میری بس تھی اور تین چار فور ویلر تھی چار فور ویلر پوری طرح سے پیلر کے نیچے دبی ہوئی ہے میری بس بھی آدھا جو ہے کچھ چپیٹ میں آگئے ہیں اب یہ ایک گھنٹے بعد یہ پرساسن آئی ہے ہم لوگ یہاں پبلک اتنے ہوئے لگے ہوئے تھے اتنا پون کرنے کے بعد باؤدی تو کوئی آیا نہیں اب آئے ایک ڈرڈ گھنٹے بعد یہ لوگ یہاں پہ میں سائیڈ میں کھڑا تھا یہ ایکچولی کچھ سیٹنگ کر دیتے اور سڈلنی وہ پوری پلتی ہوا ہے اور اس میں جو بھی سب آکرہ دیرے بیس ہے پچیس یہ ہنڈیڈ پلس چکی یہاں پہ جو کارس ہیں جو بھی چیزیں آپ دیکھیں اس کے حالت دیکھ لیں آپ کو سمجھ میں آیا کیا ہے یہ اچانک بھی ہوا ایک چلی سیٹنگ کرتے ہوئے کوئی تھوڑا سا اجیسمنٹ ان کا تھا کام ہو رہا تھا کام چڑھ رہا تھا جب یہ پول بن رہا تھا تو روڈویش کو ہٹانا چاہیئے تھا نہیں آتے لیکن نہیں ہٹایا گیا اور نہیں تو جاپ کیا بڑی سکری روڈ ہے اسے پڑی کاری آپ جائے گی تو جام لگے گا ہی روڈویش کو یہاں سے ہٹانا چاہیئے تھا لیکن نہیں ہٹایا گیا کیوں اور نہیں ہٹایا گیا اسے کیونکہ سے جام لگتا یہ بریج گرتی ہے اور نہ ہی کبھی ایسا ہوتا لوگ گصے میں ہیں واران اسی سے کانگریس کے نیتا اجیرائے ہمارے ساتھ فون لائن پر بنے ہوئے ہیں اجیرائے ہمارے ساتھ شہنواز حسین بھی ہیں اور ان کا کہنا کی کم سے کم اس حادثے کے وقت تو آپ لوگ راجنیتی مت کیجئے پرائیویٹ کانٹریکٹر کے پاس پول کے نرمان کا کارے تھا آپ لوگ سرکار کو اس میں اسی وقت حادثے کے وقت کیوں سوالوں میں گیر رہے ہیں راجنیتی کون کر رہا ہے میں راجنیتی کی بات نہیں کر رہا ہوں میں تو کہہ رہا ہوں کہ باشی میں باشی پہلی بات کلنگ کی دھوئی ہے اب اس کے کلنگ تھکے دار تھکے دار کس کے سپر ویجن میں کام کرتا ہے بھئیہ کس کے عظیم تھکے دار کام کر رہا ہے کون اس کو تھکوال کرتا ہے کس کے اندر میں تھکے دار کام کرتا ہے میں یہ جاننا چاہتا ہوں بھارتی جنتہ پارٹی اور ان کی جو نیتان راجنیت کی بات بہر راجنیت کی بات ہی میں نہیں کہی میں آپ نے کہا نا کہ دوہزار انیس میں پیتہ کٹوانے کی جلدبازی میں یہ ہو گیا بالکل یہی چیزی چل رہی ہے آپ کسی سے ہی پوچھ لیجے کہ جس طریقے سے جاموال لگ رہا ہے اور سالوں سے کام سالوں سے کام لگا ہوا اور کوئی کام ہو رہا ہے کتنے سال میں پلائیور کتنے سال میں بنتا ہے یہ میں پوچھنا چاہتا ہوں سانواز صاحب سے ٹھیک ہے عجی جی